لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَزَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا معزز سامینِ اکرام اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے اور یہ خاص اللہ رب العزت کی توفیق ہے کہ جس پروردگار نے ہمیں اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق بخشی دعا ہے کہ رب العالمین ہمارا یہ مل بیٹھنا اللہ کے دین کی بات کرنا سننا سنانا سمجھنا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور الہ العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے مطرم بھائیو اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا انسان کو پیدا کرنے کے بعد رب العالمین نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے انبیاء کرام کا سلسلہ اللہ رب العزت نے قائم فرمایا اس سلسلے کی سب سے آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے جس محول اور معاشرے میں مبوس فرمایا یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہر طبقے سے اور ہر طرح کے لوگوں سے رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے لوگوں کا بھی واسطہ رہا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے ختم کرنا چاہتے آپ کی جان لینا چاہتے اور اس کے لئے بقاعدہ منصوبے بناتے پلانگیں کرتے اور ایک نہیں کئی کئی افراد مل کر آپ کے گھر کا گھیرہ کرتے ہیں رات کی تاریخی میں کسی کو مشن سونکتے ہیں اور وہ بقاعدہ سفر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتے ہیں یعنی اس طرح کے جانی دشمن ان سے بھی آپ کا واسطہ رہا اور اس کے مدے مقابل ایسے وفادار اور ایسے جان نسار ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ رہا کہ جن کا کردار اور جن کی محبت کے انداز کو راوی نے یوں بیان کیا کہ اِن يَتَنَخَّ مَنُخَامَ اِلَّا وَقَعَدْ فِي قَفْ رَجُلٍ مِّنْهُمْ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوک پھینکتے ہیں لعاق ہوں سے پھینکتے ہیں تو وہ بھی کسی کی ہتھیلی پہ گرتا ہے اور صحابہ اسے لے کے اپنے جسموں پہ ملتے نظر آتے ہیں آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے پانی کے کترات کو وہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں اور جب آپ بات کرتے ہیں تو ان کی گردنیں جھک جاتی ہیں اور آپ حکم دیتے ہیں تو آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے جو ہے وہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس قدر جان نصار اور وفادار اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا لیکن دل سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے جنہیں منافق کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ جنگوں میں شریک بھی ہوئے لیکن دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا ایمان نہیں لائے زبان کی حق تک رہے دل کے اندر وہ ایمان داخل نہ ہوا اور زندگی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ارام ان کی پسے پردہ مخالفت میں ہی رہے اور چونتہ طبقہ جنہیں یہودی کہتے ہیں مدینہ کے اندر ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور پہلے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام ان پر ایمان رکھتے تھے قرآن مجید نے اس بات کو بھی بیان فرمایا لَتَجِدَنَّا شَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ وَالَّذِينَ عَشْرِكَ فرمایا ایمان والو سب سے بڑھ کے تمہارے اگر دشمن ہیں اس قائنات میں اور کبھی بھی مسلمانوں کے خیرخواہ نہیں ہو سکتے تو وہ یہودی ہیں اور انہوں نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑے منصوبے بنائے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے اندر زہر ملائے وہ کھانا گوشت جو آپ کو بقیدہ دعوت دے کے کھلانے کے لیے بولایا گیا اس کے اندر زہر ملائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی آپ کی مخالفت کے لیے اور آپ کی جان تک لینے کے لیے اس طرح کے پروگرام بھی بنائے کہ آپ کو دعوت دی ایک دیوار کے ساتھ بھی ٹھائے اور پروگرام کے مطابق ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی کہ اوپر سے بھاری پتھر پھینک دینا تاکہ یہ ختم ہو جائے اور تیسرا اس طرح کا کام بھی کی ہے کہ بقاعدہ مدینہ میں بیٹھ کر مختلف قبائل کو دعوت دی ان کے پاس جا کر انہیں حملے کے لیے بولایا اور اندر بیٹھ کر مسلمانوں کی مخالفت اور مختلف قبائل نے جب گھیرا کر لیا مدینہ کا تو اس موقع پر بھی مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر ان کی حمایت کی اس طرح کے مشمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گویا کہ ہر طبقے کا واسطہ رہا اور پھر آپ کے صحابہ میں مالدار بھی تھے اتنے اتنے مالدار سیدنا مسلمان بنی جیسے ایک ایک مجلس میں نو نو سو اوٹ اللہ کی راہ کے لیے دینے والے کتنے کلو چاندی اللہ کی راہ میں دینے والے ایک ایک مجلس میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی کتنی دفعہ جمعیت کی مشارتیں پانے والے اس مال خرج کرنے کی وجہ سے اور اتنے تنگ دست اور غریب اور فقیر قسم کے صحابہ بھی تھے کہ جن کو کئی کئی دن تک کچھ کھانے کو ملتا نہیں تھے اس طرح کے فقیر کے جسم چھپانے کیلئے مکمل لباس میں ایک چادر ہے اور اس سے بمشکل اپنا سطر ڈھانتے ہیں اس طرح کے لوگ بھی تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سردار قسم کے لوگ اپنے قبیلے کے سردار سیدینہ سعید بن معاز جیسے حسید بن حزید بنی اللہ عنہ جیسے سمامہ بن مسال جیسے اپنے اپنے علاقے کے سردار اور اس طرح کے غلام بھی تھے جنہوں نے سال رہا سال سے ظلم کی اور ستم کی چکی میں پس پس کے کتنے لوگوں کی غلامی کاٹی سیدینہ بلال حبشی جیسے سیدینہ سلمان فارسی جیسے سہید رومی جیسے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتے دار بھی تھے جو آپ پر ایمان لائے اور کئی دوسرے بھی تھے جو دوسرے علاقوں سے آئے یعنی ہر طرح کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر زندگی میں بھی رب العالمین میں کوئی ایک حالت نہیں رکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ماندار رہے ہو نہیں کبھی اللہ نے اتنا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا کہ جیسے آندھی اور توفان آ گئے یعنی اللہ کے رسول کی سخاوت اجواد الناس کائنات میں سب سے بڑھ کے سخی لوگ حادم تائی کی سخاوت کو بھول جائے یعنی اس قدر جب اللہ مال دیتے ہیں تو نو سو گھوٹ ایک موقع پر سبحان بن امیہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے دو پہاڑوں کے درمیان بکریوں کا ریوڑ تھا ایک آرابی آیا مسلمان ہوا اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیجئے آپ نے کہا یہ دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریوں چاہ رہے لیں ساری لیں تو وہ آرابی ساری بکریوں لے کے اپنے طویلے میں جاتا ہے اور کہتا ہے میری قوم حس لیں ہوں ساری مسلمان ہو جاؤ اللہ کی قسم جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں تو پھر وہ اتنا دے دیتے ہیں کہ انسان کو زندگی بار پر فقر کا ڈالی نہیں ہو لیکن خود آپ کی حالت پسوکات ایسی دی رہی کہ ایک ایک مہینے تک ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ہمارے گھر میں چولا نہیں چاہتا کھانے کے لیے کیا ہے صرف پانی اور پجور اس کے علاوہ کھانے کے لیے کچھ چیز ہے ہی نہیں یعنی یہ اللہ رب العزت نے یہ حالات مختلف بنایا اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حالت کیا ہے کہ تین سال تک آپ محصور ہیں شیب عدی طالب کے اندر کہ ملک المفار مکہ نے تمام قبائل میں قطع تعلقی کر لی بنو حاشم کے ساتھ بنو مطلب کے ساتھ لین دین تجارت خرید و فروغ بلکل معاشی طور پر معاشرتی طور پر بلکل موقع تھا تین سال تک بائد سے بھی کوئی چیز لے کہ مکہ آتا ہے مختلف قبائل مل کر خرید لیتے ہیں ان کو خریدنے کا بھی موقع نہیں دیتے ہیں ان کے ساتھ رشتے داری نہیں بلکل خرید و فروغ بند حتیٰ کہ اس قدر حالات بن گئے کہ شیب عدی طالب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا پورا خاندان کہ وہ چمڑے چوسنے پہ اور اس قدر پانگر حالات کسی حبہ کہتے ہیں کہ ہم جو آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تو ہمیں سوائے دھوئے کے اور کچھ نظر نہیں آتا ہے یہ اس طرح کی قفیت اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیفیت کیا ہے ایک لاکھ چوالیس ہزار سہبہ کرام کا مجمع ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے اور بیاست مدینہ کے ایک حکمران کے طور پر اللہ نے یہ نمونہ بھی لوگوں کے سامنے بنا دی یعنی یہ ساری کیفیات کبھی آپ بکریاں چرا رہے ہیں اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرسد نبوی کے اندر وہ امام بھی ہیں خطیب بھی ہیں صوفہ یونیورسٹی کے آپ مدرس بھی ہیں اور کبھی آپ میدان جنگ کے اندر کمانڈ کر رہے ہیں سپاہ سالار بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یدیمی کی زندگی ہے کبھی یدیموں کے لیے آپ سہارا بن رہے ہیں یعنی تمام حالات یہ رب نے کیوں بانا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَدٌ حَسَانًا لوگوں تم زندگی کے جس شونے سے بھی تعلق رکھتے ہو تم جس حالت میں بھی ہو میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے نمونہ موجود ہے تم کاروبار کرنا چاہتے ہو تجارت کرنا چاہتے ہو تم شادی بیعہ کرنا چاہتے ہو تمہارے گھر میں کیوں امی کا موقع آگیا ہے کوئی بھی حالات ہے تم ایک خامن کی حیثیت سے ہو ایک باپ کی حیثیت سے ہو ایک بیٹے کی حیثیت سے ہو ایک بھائی کی حیثیت سے ہو جس حیثیت اور قیقیت میں بھی ہو تم چاہتے ہو کہ میری زندگی بیسے گزرے جیسے اللہ کے رسول نے گزاری تمہیں نمونہ ملے گا اس وقت ملے گا اور اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا لِمَنْ کَانَ يَرْجُ اللَّهَ بَالْجَوْمَ الْآخِرَ وَزَكَرَ اللَّهَ کَسِيرًا میرے نبی کی زندگی ہر ایک نمونہ بناتا نہیں ہے ہے نمونہ لیکن نمونہ بنائے گا کون لِمَنْ کَانَ يَرْجُ اللَّهَ بَالْجَوْمَ الْآخِرَ وَزَكَرَ اللَّهَ کَسِيرًا جس بندے کو یہ یقین ہے کہ میں نے ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور جس بندے کو یقین ہے کہ یہ دنیا کی زندگی آرزی ہے یہ فانی ہے یہ ختم ہونے والی ہے یہ تو مختصر سی زندگی ہے یہ تو دار العمل ہے یہاں تو صرف سیجن المؤمن یہ تو قید کھانا ہے مومن کے لیے جس بندے کی یہ قیمیت اور سوچ ہے دنیا کی زندگی کو اس نے سب کچھ نہیں سمجھا اس نے اپنے لیے اسی کو ہی سب کچھ نہیں سمجھ لیا بلکہ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ اس کو یقین ہے کہ آخرت کی زندگی ہے اور میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اپنی زندگی کا حساب چھوانا ہے وَزَكَرَ اللَّهَ کَسِيرًا اللہ سے ملاقات کا یقین قیامت کے دن کا یقین اور اسے اپنا رب ہر وقت یاد رہتا ہے وَاللَّهَ کو بھولاتا ہے وَزَكَرَ اللَّهَ کَسِيرًا فرمایے جس میں یہ تین نشانیاں ہونا وہ اللہ کے نبی کی زندگی کو نمونہ بناتا ہے اور جس کو پروائی نہ ہو اے جہاں بٹھا بھلا کس بٹھا چار دل دی زندگی ہے موج ملہ کر جاؤں دیکھتی جائے گی سوچئے وہ لوگوں کے جنازیں اٹھتے دیکھتے ہیں لیکن کبھی نہیں سوچا کہ میں نے بھی جانا ہے آج کوئی سامنے پڑا ہے کل میرا بھی وقت آ سکتا ہے آج کسی جوان کی ملک جاری ہے مجھے بھی جوانی میں اللہ اپنے پاس بلا سکتے ہیں آج کسی کے گوڑے باپ کی کمر جھکی ہے میں بھی کسی کے بھی کسی وقت میرے اوپر بھی عزمائش آ سکتی ہے پروائی تو ہی نہیں فرمائے وہ اللہ کی نبی کی زندگی کو نمونہ نہیں بنا سکتا ہے اللہ رکھ aumento ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنائیں اور یہی کامیابی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت یہ ایمان ہے اور یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ محبت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی چیز ہے جس کا تعلق نہ جبا کے ساتھ ہے نہ زمانے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت مجھے صرف مسجد کی حد تک ہے جب میں بازار میں ہوتا ہوں نجے اللہ کے نبی سے محبت صرف کسی خاص جوزی کی حد تک ہے اس کا معنی یہ ہے کہ میری محبت ناقص ہے محبت یہ ہے کہ ہر وقت وہ ربی الول کا مہینہ ہو وہ ربی السانی کا مہینہ ہو وہ جماعت اولہ کا مہینہ ہو یا انسان یا شعبان یا شعبان کا مہینہ ہو محبت ڈائنی ہے ہر لمحے ہر وقت ہر جگہ پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اور دل میں رہے ہر وقت رہے ہر جگہ رہے اگر میری محبت جوش مارتی ہے صرف چار دن اگر میری محبت صرف جوش پکڑتی ہے ایک دن اور سال میں صرف میری محبت ایک دن اروج پہ ہوتی ہے اور باقی مجھے پروائی نہیں اس کا مانا یہ ہے کہ یہ دھو یہ جھوٹی محبت ہے یہ سچی نہیں محبت وہ ہے جو ہر وقت ہو ہر لمحے ہو ہر جگہ ہو ہر حالت اور کرکیفیت میں ہو اور ہر زمانے میں ہو یہ محبت ایمان بنتی ہے اور ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ کی رسول نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم لا یومیر احد کو حتیٰ اکونا احبہ الیہی من والدی وولدی ورناسی اجمائی لوگو تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں تمہارے والدین سے بھی تمہاری اولاد سے بھی ورناسی اجمائین اور پوری کائنات میں ہر انسان سے بڑھ کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تمہیں محبوب نہ ہو جائے تم مومن نہیں ہو سکتے میرے پیارے بھائیو یہ محبت اگر یہ محبت نہیں اس کا مانا یہ ہے کہ ایمان نہیں اور اگر محبت ہے اور محبت کے ساتھ اطاعت نہیں یہ بات یاد رکھیں دونوں باتیں لازم منظوم ہیں محبت اور اطاعت اگر محبت ہے آپ کی بات نہیں مانتا ہے دعویٰ کرتا ہے محبت کا اظہار بھی کر دیتا ہے کسی موقع پر لیکن عمل نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کیلئے تیار نہیں پتہ ہے اللہ کے رسول نے اس کام سے منع کیا یہ کرتا ہے پتہ ہے اللہ کے رسول نے کرنے کا حکم دی ہے یہ نہیں کرتا ہے پرواہی کوئی نہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی محبت جھوٹی ہے آپ یاد رکھیں دو نمونے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک وہ تھے جنہوں نے آپ تل کی بات مانی لیکن دل سے محبت نہیں کی بات مانی کیسے کہ آپ کے پیشے نمازیں پڑھتے ہیں آپ نے کہا نماز پڑھو وہ پڑھتے ہیں پانچ وقت نماز جد میں آؤ وہ آتے رہے کہا چلو جہاد پہ چلو بسات گئے لیکن دل کی اندر محبت نہیں تھی قرآن نے کہا یہ جہانوں میں سب سے نیچھے گڑے میں ہوں گئے انہیں منافق کہتے ہیں کہ بات مانی لیکن دل سے محبت نہیں کی اور دوسرا رخ کیا ہے محبت کی اظہار بھی کیا اللہ کے رسول کے چچا تھے سگے چچا محبت کی اور یہ محبت ہی تھی کہ جب اللہ کے رسول پیدا ہوئے ہیں تو ابو لہب نے پوشی میں آگے اپنی لونی کو آزار کیا کہا آگ میرے اللہ نے بتیجہ دیا ہے اللہ کو تو مانتے تھے نا وہ بھی اگرچہ وہ جس طرح بھی مانتے تھے اللہ کے ساتھ شرق کے ساتھ بھی مانتے تھے لیکن مانتے تھے تو ابو لہب نے اللہ کے رسول کی ولادت پہ خوشی مانائے کس انداز نہیں ہے کہ لونی اظہار کی لیکن آپ کی بات ماننی اطاعت نہیں کی محبت کی اطاعت نہیں کی قرآن کہتا ہے بات یدہ امیلہ بن وطب ما اغنہ عنہ مالہ وما قصد سیسلہ نارا ذات الحب ومرأته حمالت الحتب ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور اب ترقہ وہ برباد ہو گیا اور اس کے مال لے ما اغنہ عنہ مالہ وما قصد قرآن کہتا ہے اس کے مال لے اس کو ذرہ برابر نفع نہیں دیا ذرہ برابر بھی اس کے مال لے اس کو نفع نہیں دیا آج معذرت کے ساتھ مہینے میں سال میں ایک دن آئے اور میں اللہ کے نبی کے ساتھ محبت میں سود کا پیسہ رشوت کا پیسہ ڈکیٹیوں کا پیسہ لوگوں کی جہدادیں ہڑک کر کے جو میں بیٹھوں وہ پیسہ بہنوں کا حق دوان کے بیٹھوں وہ پیسہ سود کا پیسہ اس پیسے کے ساتھ میں اللہ کے نبی کی ولادت کا جشن منا دوں تو میں جنت کا ٹھیکے دار اور جنت کا سب سے بڑھے اقدار رب کعبہ کی قسم یہ دھوکھا ہے جو شیطان نے دیا اور ہم اس دھوکھے میں آگے نبی کائنات جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کل امتی یدخلون الجنہ اللہ من عبا قیلا ومن یعبا یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ میری ساری امت کو جنت دے گا سوائے کن لوگوں کے جنہوں نے جنت میں جانے سے انکار کرو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن یعبا فرمایا جس نے میری اطاعت کی فرما برداری کی وہ جنت میں جائے گا جس امت کا لفظ شکو میں میری امت میں سے جس نے میری اطاعت نہ کی وہ سمجھ لے گا اس نے اللہ کی جنت میں جانے سے انکار کرو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی حوزِ قوسر پہ ہوں گے نا اور آپ کے سامنے لوگ آ رہے ہوں گے ہوں گے کون چیرے چمکتے غضو والے آزاد کی وجہ سے چیرے روشن اس لیے کہ نمازی تھے غضو کی کرتے تھے زندگی کے اندر آئے ہوں گے صحیح بخاری کی حدیث ہے درمان میں نیوار کھڑی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں گے میری امت کے لوگے انہیں آنے دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جائے گا اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا اَحْبَسُ بَعْدَتْ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو انہیں دنیا میں جو دین دے کے آئے تھے نا انہوں نے اس دین پر اختفار نہیں کیا اسی کو کافی نہیں سمجھا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کچھ داخل کر دیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا فرمائیں گے سرطن سرطن لمن دیر آبادی ہلاکت ہو تباہی ہو درباتی ہو ایسے بدنصیبوں کے لیے کہ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا اس لیے میرے پیارے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ کی فرما برداری آپ کی زندگی کو نمونہ ماننا اور اس کے مطابق عمل کرنا یہی تابعاتی ہے اور یہی نجات کا راستہ ہے پیارے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے چند ایک دو تین باتیں میں عرض کر کے بس اپنی بات مکمل کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بولیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں لوگوں پہ غم پریشانیاں آتی تھی یا نہیں بولیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ میں سے ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بیعت میں سے آپ کے گھرانے میں سے لوگ فوت ہوئے یا نہیں بولیں اللہ کے رسول کی بیوی سیدہ حدیجہ رضی اللہ تعالی مکہ میں فوت ہو گئی ان کی قبر مبارک مکہ میں موجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے آپ کی تین بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں دنیا سے چلی گئے سیدہ زینب سیدہ رتیہ سیدہ امی کنسون آپ کے بیٹے جناب پاسم جناب ابراہی آپ کے بیٹے عبداللہ تینوں دنیا سے آپ کی زندگی میں گئے آپ کے چچا سید الشہدار جناب عمیر حمزہ رضی اللہ تعالی آپ کی زندگی میں شہید ہوئے ستر صحابہ کی قبریں جنگ میدان اگر کے اندر آج بھی موجود ہیں وہاں جانے والے دیکھتے ہیں وہاں جناب موجود ہے جہاں سے ابا کی قبریں سب کچھ تھا امان داری سے بتائیں پوری زندگی میں کوئی ایک واقعہ بتا دیں کہ کوئی آیا ہو جی میرے پاس اولاد نہیں بیٹا چاہیے اور اللہ کے رسول نے فرمایا وہ فلان قبر پہ چلے جو وہاں جا کے مانگو اللہ تمہیں بیٹا دے دیکھ امان داری سے بتائیں دنیا کے جتنے بڑے بڑے اللہ کے نیت بند ہیں پوری دنیا کے اندر کیا اللہ کے نبی کے بیٹے کے قدموں کی خاک کے مرابر ہو سکتے ہیں اللہ تعالی نے جو اپنے نبی کے صحابہ موشانے کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی وہ شخصیت ہے جن کو اللہ نے سلام بیجا ہے جگریل آئے جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدیجہ ہے جنہیں اللہ نے سلام بیجا ہے کیا ایسی قبریں موجود نہیں تھی اللہ کے رسول نے کسی قبر کا نکھ کروایا کسی نکھٹی کو کسی پریشانی کو کسی غم کے مارے کو پوری زندگی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ اور جا کے فلاں قبر پہ جا کے مانگو تمہاری پریشانی دور ہو جائے اللہ کے رسول نے کیا کیا جب بھی کوئی آئے آپ نے اللہ بلعزت کی ذات کے ساتھ جھوڑا اللہ کی طرف رخ نوڑا فرمایا اس ذات کو پکاو اس اللہ بغدہ اللہ شریف کو پکا وہ تمہاری پریشانی دور کرے گا سیدین عثمان کے نبی لعاز آئے کہا یا رسول اللہ جب سے مسلمان ہوا ہوں یہ بازو کے اندر ایسی تکلیف ہے جب سے مسلمان ہوا ہوں یہ تکلیف ختم نہیں ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا عثمان تکلیف والی جگہ پہ اپنا دائیں ہاتھ رکھو اور تین دفعہ کو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ فرمایا سات دفعہ یہ پڑھو اعوذو بعزت اللہ وقدرتہ من شد ما عجید وحاضر میں بنا جاتا ہوں اس اللہ سبحانہ وتعالی کی عزت کے ساتھ اس کی قدرتوں اور آفتوں کے ساتھ اس تکلیف سے میں اس اللہ کی بنا میں آتا ہوں جو میرے جسم کے اندر میں محسوس کر رہا ہوں اور جو تکلیف مجھے ہے فرمایا عثمان سات دفعہ یہ دعا پڑھو سیدین عثمان کہتے ہیں میں نے تین دفعہ بسم اللہ کا سات دفعہ یہ دعا پڑی اللہ رب العزت نے وہ میری تکلیف ایسے دور کر دی جیسے زندگی میں کبھی مجھے تکلیف ہوئی نہیں پیارے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو توحید کا درست دی ہے کائنات انسانیت جو اتنی پستی میں گری ہوئی تھی اپنے رب کو بھول کر بنتوں کی اجاری تھی صحابہ کہتے ہیں جہلیت میں ہماری کیا سوچتی اس لئے کہتے ہیں نا مشرق ہونے کے لئے بے وقوف ہونا بھی ضروری اقل مند بندہ جس کو اللہ نے اقل دیا ہو وہ مشرق نہیں ہوتا جس کو اللہ نے اقل دیا ہو مشرق ہوتا ہی بے وقوف ہے تو صحابہ کہتے ہیں ہم بھی ایسے کرتے ہیں جارہے ہیں کہ خوبصورت پتھر ملا اسے صاف صوف کیا اس کو سامنے رکھا اس کے سامنے عبادت شروع کر دی اسے اٹھا کے ساتھ چلتے آگے کوئی کچھ سے اچھا پتھر مل دیتا وہ اینک دیتے ہیں دوسرے کو خدا بنائے اور ایک صحابہ کہتے ہیں میں نے ستتو کا ستتو جوڑ دوڑ کے اس کو بھوکے اس کا میں نے بدھ بنایا اور جب مجھے بھوک لگی تو اسی کو کھا لیتا یعنی یہ کیفیت تھی کس قدر انسانیت گریئے تھی پستی کے اندر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کوئی بھی موقع آیا ایک مقروض آیا کہا رسول اللہ بڑا قرض ہے کیا فرمایا اللہ اکبر یہ میں چھلا دیتا ہوں آپ کو ہاتھ پہ ڈال لو تمہارا قرض اتر جائے یہ میں تمہیں دھاگا دیتا ہوں اپنے بازو پہ باندھ لو تمہارا قرض اتر جائے پوری زندگی اللہ کے رسول نے کسی کو کڑا دیا ہو کسی کو چھلا دیا ہو کسی کو بھی دھاگا پڑ کے دیا ہو کسی کو آپ نے تعویز لٹ کے دیا ہو کہ یہ بہل میں ہٹکا لو تمہیں فلان یہ تعویز جو ہے یہ تمہیں پریشانیوں سے بچا لی وہ میرے پیارے بھائیو رب کعبہ کی قسم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کا سبق یہ ہے لوگوں تمہیں پریشانی آئے تمہیں غم آئے تکلیف آئے کوئی بھی مسئلہ آئے سب سے پہلے بکارو تو اپنے پروردیوان کو وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوشیاں آئے یا نہیں کیا خوشی کے موقعے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنگڑا ڈالا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دھول بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جو انا کوئی بھی اس طرح کا جو انا بزاروں کو سجا دیا یا کوئی اس طرح کا طریقہ کوئی بھی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشی ملتی نا تو آپ کیا کرتے ہیں اسبہ یہ ہے نمونہ یہ ہے اللہ کے رسول کا طریقہ یہ ہے آپ مجھے بتائیں اس سے بڑی ہوجی آپ کی زندگی میں اور کیا تھی کہ وہ مکہ جہاں سے آپ کو نکالا گیا ہے آپ کے صحابہ پہ ظلم و ستم کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ کیا سید سے جب آپ مکہ میں داخل ہوئے ہیں اللہ نے مکہ خطا کروایا ہے تو آپ نے اس خوشی کے موقع پہ کیا دیا ہے آٹھ رکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم زہاد کے وقت امیہانی کے گھر میں رب کے سامنے آدھا دی یعنی نماز آدھا دی ہم خوشی کے موقع پہ کیا کریں اللہ کی معصیت پہ اتر آئیں اللہ کی نافرمانی پہ اتر آئیں خوشی کا موقع ہے جی گانے چلنے خوشی کا موقع ہے ڈانس ہو رہے جی خوشی ہے جی کیا کریں خوشی ہے وہ میرے پیارے بھائیو خوشی اللہ کی رسول کی زندگی میں بھی تھی آپ نے شادیاں نہیں کی آج جب ہمارے ہمیں شادی ہوتی ہے کہتے ہیں جی کیا کریں رشتے دار بھی رہیں گے خوشی ہے جی خوشی کے اندر سب کو جہز ہے کیسی جہز ہے کیا اس سواد انہیہ سانہ کا یہ بانا ہے کہ خوشی کے اندر جو مرضی کر جائے میرے پیارے بھائیو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غمی بھی آئیں پریشانیہ بھی آئیں اس سے بڑی غمی کیا ہے کہ آپ کے بچے آپ کے بیٹے آپ کے ہاتھوں میں دم توڑ رہے ہیں جناب ابراہیم کو آپ نے اٹھایا ہوئے ہاتھوں پر اور وہ ہچکیاں لے رہے ہیں آخری لمحات ہے اس حالت میں آپ کے بیٹے جناب ابراہیم اللہ کے پاس جائے گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غمی کے موقع پر کیا کیا ہے پیارے بھائیو اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے لئے نمونہ ہے کہتے ہیں جی تیسرے دن جب تک کل نہ کیے جائیں تو مید بخشی کیسے جائے میرے پیارے بھائیو رب کعبہ کی قسم کیا اللہ کے رسول کے ہاں فوق لیا نہیں ہوئی یہ رسمیں ہم کہاں سے لے آئے یہ ساتھ میں دن یہ کر دیں چالیس میں دن یہ کر دیں آپ جو انصاروں کو بٹھا کے قرآن پڑھا دیں فلان کرتے ہیں میرے پیارے بھائیو یہ اگر دین ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو میرا ایمان ہے کہ آپ نے اپنی امت کو دین ناقص نہیں دیا مقامل ہوئی غمی ہے اس موقع پہ اللہ کے رسول کا کردار کیا رہا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے آج لوگ کہتے ہیں بس نماز پڑھو جیسی بھی پڑھو کیا اللہ کے رسول نے بس یہی کہا ہے نماز پڑھو جیسی بھی پڑھو اللہ کے رسول نے تو ایسا نہیں کہا آج میں اور آپ نماز پڑھیں اللہ کے رسول کے سامنے ایک شخص نے نماز پڑھی ہماری یہ پرنامہ کی مسجد میں نہیں پڑھی مسجد نبوی میں پڑھی اور ہے بھی سہادی ہے رسول تین دفعہ نماز پڑھ کے جب وہ آتا ہے تو آپ کہتے ارجے فصلی فا انکا لم تصلی تُنہیں نماز پڑھی ہی نہیں نماز پڑھو تُنہیں نماز پڑھی ہی نہیں تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے خوبصورت تو نماز نہیں پڑھ سکتا مجھے سکھا دیں آپ نے اسے سکھائی نماز کہ میرے سہادی جب کھڑے ہونے ہے تو ایسے ہونے ہے جب رکوع کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے جب سجدہ کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے اور اللہ کا رسول نے آرڈر دیا سلو کمان ہرائی تموریو سلی نماز پڑھو اور ویسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں میرے پیارے بھائیو اگر ہم ساری زندگی مالکی نماز پڑھتے رہے ہنفی نماز پڑھتے رہے شافی نماز پڑھتے رہے ہمبلی نماز پڑھتے رہے اور محمدی نماز ہے کسی سے یہ بھی تو پوچھیں نا کبھی کہ بھائی وہ نماز کونسی ہے جو اللہ کے رسول نے پڑھی ہے ہمیں وہ نماز ہی کیا آپ نے قیام ایسی کی ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں دکھاؤ ہم ویسا قیام چاہتے ہیں ہم ویسا رکو چاہتے ہیں میرے پیارے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے اور آپ کے لئے نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہمارے لئے نمونہ ہے آپ نے لوگوں کو دعوت کیسے دی اس دعوت کا انداز کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لوگوں کو کافر ہی بنایا ہے کہ آپ نے یہی کہا فلان بھی کافر فلان بھی کافر فلان بھی ہنزی فلان بھی سور اور نعوذ باللہ کیسے کیسے الفاظ اللہ کو اکبر کی آواز آئے اللہ کو اکبر کی آزان کی صدا آئے اور میں کہوں کہ یہ تو فلان طبقے کی آزان ہے اس کا کیا عدد ہے اور ربِ قعبہ کی قسم یہ فلان طبقے کی نہیں یہ وہ آزان ہے جو بلالِ حرشی مسئلِ نبوی میں دیا گیا یہ تو محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے رہے ہیں مسلمان کو اس قدر اس کے بارے میں گھٹیا طور پر اپنی زبان سے الفاظ ادا کروں اللہ کی نبی کا طریقہ تو یہ نہیں تھا اللہ کے رسول کا عصوہ تو یہ نہیں تھا آپ کا تو جانی دشمن آتا ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی اخلاق کیسا پیش کرتے ہیں ستون کے ساتھ تین دن تک سمامہ بندے رہے اور اتنے سخت الفاظ اس کے اور محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن تک سنتے رہے اور آخر کیا کہتے ہیں آپ لے تو سمامہ سمامہ کو چھوڑو آپ نے تو اپنے جانی دشمنوں کو معاف کیا جو آپ کے خون کے پیاسے تھی جنہوں نے آپ کے صحابہ کو کیسے بے دردی سے شہید کیا تھا فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کیا فرمایا لا تصریب آنے کمیون آج سب کو میں نے معاف کر دی اور میں اپنے سگے بھائی کو معاف کرنے کے لئے تیار نہیں میں اپنے سگے بھائی کو معاف کرنے کے لئے تیار نہیں اپنی اس ماں کو معاف کرنے کے لئے تیار نہیں جس ماں نے پتہ نہیں کتنی بے دردی اور کتنی تقیل میں برداشت کر کے اس نے میرا بچپن سنبھالا آج اس ماں سے کوئی بات ہوگی میں اس کے ساتھ ناراض ہوں اور اسے معاف کرنے کے لئے تیار نہیں لوگوں میرے آقا کی زندگی نمونہ ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے کہ زندگی کا کوئی بھی پہلو ہے کسی کو نہ دیکھے کون کیا کہتے ہیں یہ دیکھیں کہ میرے آقا نے کیا کہا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور نجات اسی میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کا قرآن اور دوسری میری سنت جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تم اللہ کی ہم کامیاب رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے اور اگر کسی چیز کو بھی چھوڑ دیا اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا کہ اللہ کے نبی کی سنت اور آپ کے طریقے آپ کے فرمان کو چھوڑ دیا ہے پیارے بھائیو کامیابی ممکن نہیں اللہ رزت مجھے اور آپ کو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ایسی زندگی نصیب فرمائے کہ ہمارا ایک ایک عمل جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو ہم رات کو سویں بھی تو آپ کے طریقے پر آپ کے طریقے کے مطابق ہم صبح اٹھیں بھی تو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمارے کاروبار چلیں ہمارے لینڈین چلیں ہماری خوشی ہو ہماری ہمی ہو ہماری عبادات ہو ہماری معاملات ہو ہر جگہ پہ ہم نمونہ دھلیں جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کامیابی کا راستہ ہے وَاقُولُ قُولِ حَزَا وَآخِرُ دَوَانَا الحمدللہ اللہ